بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے بہت یونیک اور نیو سٹائل کے سنیکس تو اتنے زبردہ اتنے کرسپی اور منٹوں میں بن جانے والے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ کرتے ہیں ہم نے لے لیا گندم کا آٹا اور گندم کا آٹا ایک پیالی بھار کے لیے ہے اور اس کے اندر ڈال دی ہے تھوڑا سا جوائن تھوڑا سا ملکی اس کو ڈال لیں اس کا بہت اچھا پلیور آتا ہے اس کے اندر تھوڑا سا نمک اور اس کے بعد ڈالیں گے اس کے اندر تھوڑا سا زیرہ ہاتھ کے ساتھ بریش کر کے یہ دونوں فلیور بہت ہی مزے کیاتے ہیں اجوائن اور زیرے کی اچھا جی اب ڈالیں گے تھوڑا سا آئل اس کی بیڑنی کے لیے اور اس کا جو لچک فان کے لیے یعنی کہ ہمارا جو دو ہے وہ بہت زبطست بنیں گے اس کے ساتھ اچھا جی اس کو پہلے ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح سے سارے مٹیریل کو مکس کر لینا ہے یعنی سارا جو ہمارا گندم کا آٹا ہے وہ سارے گھی کے ساتھ اور ملٹ ہو جائے اور جناب مکس ہو جائے اور تھوڑا تھوڑا کر کے پانی آپ نے ڈالنا ہے ایک دم سے آپ نے پانی نہیں ڈالنا کیونکہ اس کی ہارڈ ڈو بنانی ہے ہم نے زیادہ پتلی ڈو بالکل بھی نہیں بنانی تو بس اس کو اس طرح سے گونتے جانا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے پانی اس کے اندر ایڈ کرتے جائیں گے تاکہ ہماری ڈو جو اچھے سے ریڈی ہو جتنے اچھی ڈو ریڈی ہوگی اتنے اچھی ہمارے سنیکس بن کے ریڈی ہوں گے اچھا جی اب ہم نے اس کو مکی لگا کے گونت لینا ہے جس طرح آٹا نارمل گونتے ہیں سیم اسی طریقے سے ہی تو لیکن اس کو تھوڑا سا ہم نے سخت رکھنا ہے پتلہ پیٹر اس کا بالکل بھی نہیں آپ نے بنانا اس بات کا آپ نے خاص خیار رکھنا ہے تو بس اس کو اس طرح دو سے تین منٹ جو آٹا ہے وہ پتلا ہو جائے گا تو دو ہماری ریڈی ہوگی اس کو لیدہ ایک لکٹوری کے اندر رکھ لیتے ہیں اور اس کے اوپر تھوڑا سا آئے لگا لیں گے لگانے کے بعد اس کے اوپر پلیٹ دے کر کے اس کو فریج میں رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے ریسٹ پر رکھیں گے اچھا جی ادھر میں نے لے لیے ہیں آلو لے لیے ہیں پوائل کی ہوئے آلو ہیں اس کو اچھی طرح سے میشر کے ساتھ آپ نے کیوں کرنا ہے میش کر لینا ہے تو اگر آپ چاہیں تو اس کو گریڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے یا آپ نے اپنا ٹائم بچانا ہے تو آپ میشر کے ساتھ اس کو میں ش کر سکتے ہیں یا پھر میشر نہیں ہے تو جو چمچ کرسک ہوتا ہے اچھا جی اس کو اچھی طرح سے اس طرح سے میش کرنا ہے اور میشر کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ دیکھے گا اگر آپ کو اچھی لگیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور اچھا سا کمنٹس بھی دے دیا کریں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے آپ کے کمنٹس پڑھ کے کہ ہم نے کام اچھا کی ہے اچھا جی سارے علو کو اچھی طرح سے میش کر لیے اب اس کے اندرہ ڈالنا ہے پیاز بریک کٹا ہوا اور سبج میچیں تین سے چار میں نے اس کو بریک بیس دیا تھا بہت ہی کام مٹیریل میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹری بننے والے یہ سنیکس ہیں اور بہت جلدی بن جاتے ہیں تو آپ ضرور بنا کر دیکھیں گھرمی بچوں کو خاص طور پر جب موسم بارش کا ہو تو یہ سنیکس بنا کر بچوں کو دے اور ساتھ جائے ہو تو بہت ہی مزا آئے گا کھانے میں تھوڑی سی ہلتی پورٹر تھوڑا سا نمک ڈال دیا ہے اور جناب اس کے بعد تھوڑا سا زیرہ پورڈر ڈال دیا ہے اور جناب اس کے بعد ہم نے ڈالا ہے تھنیا پورڈر یعنی جو بھی مسالے ہم سالن کے اندر ایڈ کرتے ہیں وہ سارے مسالے ڈال دیں اور ساتھ ہی ریڈ میریج کا بیس چھوڑا سا اس کو تیکھا بنانے کے لئے اچھا تو آپ کو اگر ریڈ میریج نہیں پسند ہے کیونکہ میں نے اس کے اندر گرین میرچیں بھی ڈال دیا ہے تو آپ اس کے جگہ بلیک میرچیں بھی ڈال سکتے ہیں تو سارے بیڈر کو میں نے اچھی طرح سے اس طرح سے مکس کر دینا ہے تو اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ اس کے اندر ہمارا نمک میں ایک مسالہ جو ہم نے ڈالا ہے وہ اچھی طرح سے اجزب ہو جائے آج دل بہت زیادہ کر رہا تھا کچھ کرا رہا کھانے کا تو میں نے کہا کیوں نہیں کہ اچھے سنیکس بنا کر کھائیں اچھا جی اس کو ہمارا بیٹر بن گیا اب ہم نے جو آٹا ریسٹ کے لئے رکھا تھا اس پر چھوٹے چھوٹے پیڑے تیار کریں گے جس طرح نورما روٹی کا پیڑا تیار کرتے ہیں دوسرا پیڑا بھی اسی طریقے سے دونوں پیڑے ہم نے ریڈی کر لیا اس کو سائر پہ کرتے ہیں اور کانٹر پہ تھوڑا سا آٹا ڈسٹ کریں گے اچھا آپ چاہیں تو میتے سے بھی یہ سارا کام کر سکتے ہیں جو سنیکس بنانے ہیں لیکن گندم کے آٹے سے بہت ہی مجھے کہ بنتے ہیں اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے رولنگ پین کے ساتھ اس طرح سے بیل لینا ہے ایک روٹی زیار کرنی ہے یہ دیکھیں جتنی ہنڈ ہو گا ہماری روٹی اچھی بنکے ریڈی ہو گئی اگر آپ نے روٹی زیار کریں اور زیادہ مٹائی بھی نہیں اس کے ہونے چاہیے میں آپ کو چیک کرواؤں گی کہ جتنی ہے آپ کی روٹی تیار ہونے چاہیے تو بس اس کو اس طرح سے نورمل آپ نے جو ہے بیل لینا ہے تو یہ دیکھیں تو اب ہم نے یہ روٹی ریاضی کر لی ہے یہ دیکھیں اتنی سی موٹی ہونے چاہیے زیادہ نہ بریق نہ موٹی اور دوسری روٹی بھی سیم اسی طریقے سے اس کو جو ہے ہم بیل لیں گے رولنگ پین کے ساتھ تو جناب یہ جو ہم سنیکس بنانے جا رہے ہیں اس پہ تھوڑی سی محنت ہے لیکن بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اب روٹیاں ہماری ریڈی ہوگی دونوں روٹیاں بن کر کے ریڈی ہوگی ہیں اور اب ہم نے کیا کرنا ہے جو بیٹر کیا کرتے رکھا تھا سارے بیٹر کو چمچ کی مدد سے روٹی کے اوپر اس طرح سے لگا دینا ہے تو دوسری بلکل بھی نہیں کرنی ہے اور پاہنے اس طرح سے ہاتھ سے پریس کر دینا ہے تاکہ سارے کونوں پر اچھی طرح سے جو ہے وہ مٹیریل جو ہے وہ لگ سکے اور ہمیں جو ہے ہمارے سنیکس وہ اچھی سے بن کے ریڈی ہوگی ہیں تو اسی ساموسے پاکوڑے جو بچے کھاتے ہیں بزار سے لے کے اس سے بہتر دیئی ہے کہ یہی آپ بنا کر کے گھر میں دے دیا کریں کبھی کبار یہ ایسا ہوتا ہے ڈیلی تو ایسا نہیں ہوتا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں زیادہ شوق سے بھی کھائیں گے اور ایک گھر کے چیز ہو جائے گی اس میں زیادہ فائدہ ہے تو بس سارے جو مٹیریل کو ہم نے روٹی کو پر اس طرح سے لگا لیا اور دوسری روٹی کو اس کے اوپر اس طرح سے لگانا ہے اگر اوپر والی روٹی سوٹی ہو جو آپ نے اس طرح کھینچ کے اس کو برابر کر لینا ہے اور اس کی سائٹوں سے اس طرح سے دبا دینا ہے اسی طرح سے تو بس اس طرح سے میں نے ساری سائٹوں کو اوپر سے دبا دیا ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد کا اگلا سب سے جو امپورٹنٹ سٹیپ ہے آپ نے ضرور کرنا ہے ورنہ آپ کے جو سنیکز خراب ہونے کا خطش ہے اس پر اچھا جی کیا کرنا ہے دوبارہ تھوڑا ساٹھا ڈسٹ کرنا ہے اور آلم پین لینے ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ہلکی ہاتھوں گزات جو ہے پریس کر دینا ہے تاکہ جو ہماری روٹی کے اندر ہوا بری ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور جو روٹی ہے وہ اچھی طرح سے تھوڑی سی اور بری ہو جائے اور اس کے اندر جو ہم نے مٹیریل ایڈ کیا ہے وہ بھی اچھی طرح سے اس کے اندر جو ہے لگ جائے چپک جائے ٹھیک ہے تھوڑا سا اوپر اور آٹا ڈسٹ کر لینا ہے آپ نے تو یہ نہ ہو کہ آپ کہیں گے جی آٹا ڈسٹ کرنے سے ہمارے جو سنیکز ہیں وہ اچھے نہیں بنیں گے لیکن نہیں بہت اچھے بنیں گے اچھا جی روٹی کو اچھی طرح سے کر لی ہے اور اب ہم نے چھوڑی لینے ہیں چھوڑی تھوڑی سی آپ نے تیز والی لینے ہیں تو بس اس طرح سے آپ نے کٹ لگانا ہے دو دو انگلیوں کا خاصلہ رکھتے ہوئے آپ نے اس سیم اسی طریقے سے آپ نے سارے کٹ لگانے ہیں تو پھر ہمارے جو سنیک ہے وہ بہت زبردست بن کرتے رہ رہی ہوں گے تو یہ دیکھیں میں دو دو انگلیاں کا خاصلہ رکھتے جو ہے سارے کٹ سے لگا رہی ہوں تو سیم اسی طریقے سے دونوں دوسری طرف سے آپ نے لگانے ہیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہے اس طرح اس طریقے سے آپ نے چھوڑی کو پکڑنا ہے اور آرام سے اوپر سے دبانا ہے تاکہ کو ٹیڑا میڑا بھی نہ بنے اور بلکل سیدھے سے بنے اور یہ دیکھیں کتنے زبردست بن گئے اچھا جی اب آپ نے اس طرح پکڑنا ہے ایک سنیکس کو اور اس کی دونوں کونوں کو اس طرح سے پکڑتے اس طرح آپس میں جوڑ دینا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے کہہ کرنا ہے کہ تیسے کونے کو اوپر سے پکڑ کے نیچے کو لے آنا اور اس طرح اوپر دبا دینا ہے تو ہمارا ایک سنیکس بن کے لیری ہو گیا تو اسی طریقے سے دوسرا میں بنا کر کے آپ کو دکھاتے ہوں تو یہ دیکھیں دوسرا بھی اس طرح سے آپ نے پکڑنا ہے اور پکڑ کے دونوں کونوں کو پہلے اس طرح سے جوڑنا ہے اس طریقے سے اور پھر اس کا اوپر والا جو سیر ہے اس کو پکڑ کے نیچے گھما کے لے کے اس طرح سے آپ نے دبا دینا ہے تو بس اسی طریقے سے جناب جھٹ پٹ میں ہمارے سارے سنیکس ریڈی ہو جائیں گی تو میں آپ کو بنانے کے بعد کو تبارہ چیک کرواتی ہوں تو کوئی نہیں زیادہ اس میں دیر نہیں لگے گی بہت ہی مزا آتا ہے اس کو بنانے میں اور انجوائی بھی بندہ کرتا ہے کہ بوڑے آرام کے ساتھ بن جاتے ہیں تو بہت ہی زیادہ جلدی بن جانے والی ریسپی ہے لگتی مشکل ہے دکھنے میں لیکن نہیں بہت ہی اسی طریقے سے میں نے یہ دیکھے سارے سنیکس بنا کر پر ریڈی کر لیے کتنے پیارے لگ رہے ہیں اچھا جی اوپر میں نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور ون بائی ون سارے سنیکس اس کے اندر ڈال دینے ہیں آئل کو زیادہ گرم ہونا چاہیے آپ نے ہائی فلیم پر اس کو گرم کرنا ہے اور سنیکس رکھنے کے بعد اس کو میڈیم ٹو لو فلیم کر دینا ہے کیونکہ یہ گندم کا آٹا ہے اس کو ہم نے چھے سے سوات مینٹ کے لیے پکانا ہے تاکہ ہمارے سنیکس کچے نہ رہیں اور پکے ہوئیں مطلب اچھے طرح سے پک دیں اچھا ساتھ آپ نے پین کو اس طرح گھمانا بھی ہے یا کڑائی ہے یا پین تھوڑا سا پکڑ کے اس کو گھماتے جانا ہے تو ساتھ ساتھ اس کو جو سائٹ ہے وہ ٹرن کرتے یا نہیں ہے تاکہ نیچے سے جلے بھی نہ اور جیتے یہ دیکھیں ایک سائٹ سے تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا سا برانو شاہ ہو رہا ہے تو میں اس کی سائٹ ٹرن کر رہی ہوں تو اسی طریقے سے سیم آپ نے کرنا ہے تو ٹھیک چھے سے ساتھ منٹ میں ریڈی ہو جائیں گے بن کے تو اس کے سائٹ جو پکے ہیں اس کے سائٹ اس طرح ٹرن کرتے جائیں اور جناب اس کو ساتھ ساتھ چیک بھی کرتے جائیں تو جناب اس کو ابھی پکتے ہوئے تکر بن تین منٹ ہو گئے ہیں تو تین منٹ اور لگیں گے ہمارے سنیک بن کے تیار اچھا جی دیکھیں تین منٹ اور ہو گئے ہیں کتنا خوبصورت کلر آ رہا ہے گولڈن آ رہا ہے بلکل بڑے زبردست لگ رہے ہیں پشکو بہت پیاری آ رہی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس طرح سے اس کو سارے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہو جائیں تو اس کو اب ہم نے سپیچولا کے اوپر ڈال دینا ہے یہ دیکھیں کتنے پیاری لگ رہے ہیں نا تو بہت زبردست میں نے ابھی پانی آ رہا ہے تو اس کو آپ ڈالیں گے بلیٹ کے اندر ساتھ دہی کریتا استعمال کریں یا پھر کیچپ یہ آپ کے اپنی چوائیس ہے یہ بات نہیں ہے تو گرم گرم کھانے مزاتا ہے تو یہ دیکھیں کتنے کرسپی سے بنے اور کتنے زبردست لگ رہے ہیں تو یہ دیکھیں تو اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت ہی شام کے چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ بائے بائے نیسٹ ویڈیو میں بلیں گے